بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے قرآن مجید جب نازل ہوا تو اس میں یہ واضح طور پر بتایا گیا کہ آسمان کی طرف جاتے وقت یعنی کہ جب ہم بلندی کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں سانس لینے میں بہت زیادہ تقریب احسوس ہوتی ہے جسے جدید دور میں انسانوں نے جب ہوا میں سفر کرنا شروع کیا تو اس بات کا اعتراف کیا کہ آسمان کی طرف جاتے وقت یعنی جیسے جیسے ہم بلندی کی طرف جاتے ہیں تو سانس لینے میں بہت دشواری پیش ہوتی ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو ناظرین ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک بہت آنے پہنے 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 جس زمانے میں قرآن مجید نازل ہوا لوگوں کا خیال تھا کہ جو شخص بلندی کی طرف جائے گا اسے زیادہ تازہ ہوا زیادہ پرہت اور زیادہ خوشی حاصل ہوگی لیکن جدید دور میں جب انسانوں نے ہوائی جہاز ایجاد کیا اور وہ تیس چالیس ہزار پٹ کی بلندی پر پرواز کرنے لگا تو اسے پتا چلا کہ بلندی پر جاتے ہوئے اس بطن کم اکسیجن مہیا ہوتی ہے اور انسان سانس لینے میں بہت دشواری پیش ہوتی ہے اس شدید گھٹن سے بچنے کے لیے ہوائی جہازوں میں مصنوعی اکسیجن لے جانے کا احتمام کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس قدر بلندی پر جانے کا تصور نہ تھا نہ اکسیجن اور کاربن ڈائیک سائیڈ کا تصور تھا لیکن قرآن مجید میں یہ آیت ہمیں حیرت میں ڈال دیتی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے پس یہ حقیقت ہے کہ اللہ جسے حدایت بخشنے کا ارادہ رکھتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول لیتا ہے اور جسے گمراہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے گویا وہ آسمان کی طرف جا رہا ہے بلندی کو جا رہا ہے جن ناظرین نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں cuartoing assessment ы Wat Beans بلندیو زیادہ ایو بلندی رگز ڭیو پژالا ڭیو پژالا موسیقی